پنجاب اسمبلی تحریر کرنے کے بعد پی ٹی اے کے چیئرمن امران خان اور وزیر علیہ پنجاب چودری پروید راہی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ امران خان نے اپنی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر پارٹی کی حالہ قیادت کو زبانی طور پر آگاہ کر دیا ہے اگر انہیں ناہل یا گرفتار کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان کی اہلیہ گشرا بی بی کریں گی جس سلسلے میں بعض زیر سمات مقدمات کے فیصلوں کا انجازار ہے جس کے بعد بشرا بی بی کو قیادت سونپنے کا بازابتہ اعلان بھی کیا جا سکتا ہے مزید تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے دور میں امران خان کے زیر استعمال ہیلیکاپٹر کے اخراجات کی تفصیلات سینڈ میں پیش کر دی گئیں جس کے مطابق پین سال میں امران خان کے زیر استعمال ہیلیکاپٹر پر تین تالیس کروڑ چواریس لاکھ روپے کا خرچ آیا اب تک حاصل ہونے والے اداد و شمار کے مطابق امران خان کے زیر استعمال ہیلیکاپٹر کے اخراجات کی تفصیلی رپورٹ کمانڈنگ آفیسر سکس ایویشن سکارڈر نے سینڈ میں پیش کی ہیلیکاپٹر کے استعمال کی تفصیلات دوہزار انیس سے مارس دوہزار بائیس تکی ہیں ہیلیکاپٹر پر اخراجات کی مد میں دو لاکھ پچھتر ہزار روپے سی گھنٹہ تخمینہ لگایا گیا جبکہ سابق وزیراعظم امران خان نے ایک ہزار چھ سو اناسی اشاریہ آٹھ گھنٹے ہیلیکاپٹر استعمال کیا رپورٹ کے مطابق دوہزار انیس میں چار سو ستانوے سے زائد گھنٹے ہیلیکاپٹر استعمال کیا گیا اور ہیلیکاپٹر کے استعمال پر ایک سو اکتی اشاریہ چورانویں ملین روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا جبکہ دوہزار بیس میں پانچ سو بائیس گھنٹے کی مد میں اخراجات ایک سو تانتالیس ملین روپے سے زائد آئے دوہزار اکیس میں سابق وزیراعظم امران خان نے چار سو پچاس گھنٹے ہیلیکاپٹر استعمال کیا اور سرکاری ہیلیکاپٹر کے استعمال کی مد میں ایک سو تائیس ملین روپے کا تخمینہ لگایا گیا جنوری دوہزار بائیس سے مارس دوہزار بائیس تر ہیلیکاپٹر ایک سو تائیس گھنٹے استعمال ہوا اور اخراجات کا تخمینہ 35 ملین روپے سے زائد لگایا گیا پاک فوج کی بارنی کور کے کمانڈر لیفٹنر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ آرمی چیف بھی جلد بندگاہی شہر کا دورہ کریں گے آئندہ تین سے چار ماہ کے دوران میں گوادر کی سیکیورٹی مکمل طور پر پولیس اور لیویز فورس کے سپرد کر دی جائے گی اور مسلح فات اپنے سٹیشنوں تک محدود رہیں گی ایک اور ریپورٹ کے مطابق لیفٹنر جنرل آصف غفور نے گوادر میں ایک احتمال سے خطاب میں گوادر کے کانسلس کو شہر کے حقیقی حکمران قرار دیا جبکہ اس موقع پر گوادر کے اکتالیس کانسلس میں سے صرف ایک یا دو تقریبیں موجود تھے اس صورتحال پر کور کمانڈر نے افسوس کا اظہار کیا اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ گوادر ہمارا گھر ہے اور اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کسی کو سڑکیں بلوک کرنے شہر میں سرکاری مشینری اور ترقیاتی کاموں کا مفلوط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی